ناظرین یہاں ریاست جھارکھنڈ میں واقعی ایک گاؤں جہاز کتہ ہے جس کے چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھان کی روپائی ہو چکی ہے کچھ کھیت ایسے ہیں جو ابھی روپنا باقی ہے اور کچھ کھیتوں میں ابھی بیہون یعنی دھان روپنے سے پہلے جو بیچڑا ہوتا ہے وہ پڑے ہوئے ہیں تو آئیے ہم یہاں پر موجود گاؤں واشی سے بات کرتے ہیں جو ایک کھیت میں آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ بیہون اکھاڑ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنا نام بتلائیے آپ کا نام کیا ہے بتلائیے آپ اپنا نام بتلائیں محسین ہے تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو کیا نام کہتے ہیں اس کام کو یہ دھان کا بید ہے تھوڑا زور سے بولیں گے پہلے بہت ہے اور ابھی اکھاڑ رہے ہیں اس کو اکھانے کے بعد پھر روزنے پڑتا ہے تو جیسا کہ یہ بطلہ رہے ہیں کہ پندرے بیس دن پہلے انہوں نے یہ دھان روپا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھیت میں پانی ہے اور پانی میں بیٹ کر کے یہ لوگ اکھانتے ہیں یہ کھیت جیسے کہ بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر کافی ایریا آپ نے اکھاڑا ہوا ہے تو اس کو اکھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آج سب سے ہم دونوں بھائی اکھان رہے ہیں اور دوپر سے پہلے ایک لوگ اور تھے تو تھوڑا زور سے بولیں کیونکہ مائک نہیں ہے آپ کو ڈائریکٹ اس مواز کیج کرنا ہے سب سے اکھانے ہم دو اکھانے ملکے تو ابھی تک کتنا اکھانے پایا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کٹھا کے قریب آپ نے انہوں نے اکھڑا ہے دھان کابی اکھانے میں اکھانتے کا ایک ناغ ہے تقریباً ایک خانتا سے اوپر ہم لوگوں اکھاڑ چکے ہیں اچھا ایک خانتا سے اوپر اکھاڑ چکے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک خانتا سے اوپر دھان کو اکھاڑ چکے ہیں یہ اکھاڑنے کے کام جاری ہیں ایک اور صاحب موجود ہیں ہم ان سے آپ کو ملوانا چاہتے ہیں پہلے آپ اپنا یہ نام بتلائیے آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد فاروق ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیہون کو ہاتھ میں لے کر یہ بان رہے ہیں یہ باننے کو کیا کہتے ہیں اور یہ کیا بنایا آپ نے اس کو باننے کے بعد اس کو آٹیا بولتے ہیں تو اس کو لے جانے میں سوہلت ہوتی ہے اور یہ بکھرتا نہیں ہے اس لئے اس کو باندھا جاتا ہے تاکہ جو اس کو روپیں گے روپائی کر رہی ہے تو اس کو آسان ہی ہوگی اس کے لئے تو انہوں نے بھی ہاں اکھاڑ کر کے اس کاٹیا بنایا جا کے لے جانے وہ آسانی ہو تو آپ یہ بتلائیے کہ یہ جتنا آپ نے اکھاڑا ہے یہاں سے وہاں تک یہ اس سے کتنے کھیٹ کی روپائی ہو جائے گی اس سے ابھی 6-7 کٹھا روپائی ہوگا 6-7 کٹھے میں کتنی پیداوار ہوگی آپ کی 6-7 کٹھے میں 4-5 کنتل ہوگا جیسے کہ آپ بتلا رہے ہیں کہ صبح ہی سے اکھاڑ رہے ہیں تو صبح سے اس گندے پانی میں جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی بلکل گندہ ہے کلر بدلہ ہوا ہے اس کلر بدلے ہوئے پانی میں جو تقریباً گھٹنے کے برابر پانی ہے اس میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا اس سے بیمار ہونے کے خطرہ نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں کو بیمار ہونے کا کافی خطرہ ہوتا ہے اور اس میں جیسے خلی بھی ہو جاتا ہے بیٹھتے بیٹھتے تو بیمار بھی ہو جاتا ہے تو چونکہ آپ کا یہ کاروبار ہے پیشہ ہے کرشی بھاگ سے اس کا تعلق رکھتی ہے تو گورنمنٹ آپ لوگوں کو کیا فسلیٹی دیتی ہے جارکینڈی گورنمنٹ ابھی تو کوئی فسلیٹی نہیں دے پاتے ہیں ہم پبلک تک وہ فسلیٹی آئی نہیں پاتا ہے جیسے ہم ابھی کھیت سے ہو کر گزر رہتے ہیں کئی بھی میں نے آپ پاشی یا چھوٹی نہر میں نے نہیں دیکھی تو یہ پانی آپ لوگوں نے کہاں سے لائے یہ پانی ابھی بارش کا پانی ہے تو مان لوگ اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو پھر کھیتی کے کیا ہوتا ہے یہاں پر تو پچھلے سال بارش نہیں ہوگا تو کھیتی نہیں ہوپای تھی پورا یہ جو تب ہون پرطی میں تھا تو پچھلے سال بارش نہیں ہوئی یہ پورا ایریا صرف بارش کے پانی پر بارش نہیں ہوتی ہے تو کھیتی نہیں ہوپا تھی ہے اور مارا ہو جاتا ہے تو پچھلے سال کے جیسے تجربائی آپ لوگوں کے پاس جیسے مارا ہو گیا تو کیا گورنمنٹ نے کچھ ضدہ علاقے کے لیے جو بجٹ پاس کرتی ہے وہ بجٹ میں سے کچھ ملا کی نہیں آپ لوگوں کو ابھی تک نہیں ملا تو ناظرین دیکھنا ہے کہ جیسے اب اتلا رہے ہیں کہ ہم پر مارا بھی ہو جاتا ہے تو بھی گورنمنٹ کو کچھ نہیں دیتی ہے یا تک کوئی اسکیم نہیں پہنچ پاتی ہے یہ لوگ صرف بارش کے پانے پر بارش ہوتی ہے تو ان کی کھوٹی ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی تو ان کی کھیتی نہیں ہو پاتی ہے اور اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو حکومت دعویٰ کرتی ہیں ان کی کسانوں کی حکومت ہے کسانوں کے لئے کام کرتے ہیں آپ ان کا درد سن سکتے ہیں جان سکتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ صرف آسمان کی پانی سے ندیاں تو بہت سارے سرکار چاہے تو جگہ جگہ پھاٹک والا پھول بنا کے تو کسانوں کو پونی پوچھا سکتا ہے جب بھی پونی کا ضرورت ہو تو ندی میں پھول بنایا جائے پھاٹک میں پھول پھاٹک لگا کے اس کے ماتھ کھیتوں پہ پھولی آ سکتا ہے تو آپ اس چینل کے مادیم سے اپنی حکومت کو گورنمنٹ کو جھارکھن گرمت کو ہمینٹسورین کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے آپ کوئی پیغام دینا نہیں چاہتے آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمینٹسورین کو ہم یہ ویڈیو ٹیک کرنا والے ہیں جو ان کے ڈائریکٹ آکھونٹ پہ جائے گا وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں پرکارشن یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بھارت دیش ہے یہاں پہ ندیوں کا کمی نہیں ہے ہر دیش ہے ندی گھما ہوا ہے پھولی دور میں دیکھیں گے یہ ندی ہے تو ایک دیش ہے ایک دیش ہے بنا رہا ہے ایک آگے بھی بنا رہا ہے لیکن اس دیش ہے دیش ہے دیش ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے خاتک نمو جب پول بنے گا تو جورت کے حساب پہ کسان خاتک لگا دیتے ہیں اس میں کافی سارا پونی جمع ہو جاتا ہے جو کہ خیت میں آ جاتا ہے پہنی دیش ہے تو آپ پہ ڈیمانڈ کیا ہے فاتک بنا ہے وہ ایسا سب پول بننا ہوتی ہے اچھا تو یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پر ندی نالے ہیں اس میں گورنمنٹ پول بنائے تاکہ ان کے خیتوں تک پانی پہنچے اور پھر یہاں اپنی خیتی کو کر سکیں اور سکھاڑ سے بس سکیں امید ہے کہ جھارکنڈ سرکار ہیمنٹ سرکار اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اس پر کوئی ایکشن لے گی اور یہاں کے کسانوں کی پریشانیوں کو دور کرے گی آپ دیکھ رہے تھے جہازی میڈیا لائیف محمد یاسین جہازی